چینی اور آٹے کا بہران مافیا کو غریب کی جے پر ڈاکڑ نہیں ڈالنے لیں گے وزیر اعلیٰ نے دو ٹوک بتا دیا اسمان بزدار کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا نظام مزید موثر بنانے پر اجلاس آٹا چینی اور گھی دیگر اشیاء کی دستیابی کا جائزہ لیا رمضان بازاروں میں سستی چینی کے لیے کتارے ڈی سی مدسر ریاس کاروزداروں کی سہولت کے لیے کرسیاں لگانے کا حکم کہا بازاروں کو مزید کشادہ بنائیں گے عوام کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے نومی، دسویں، گیارویں اور بارویں زماعت کے لیے تدریس کا آغاز پیر سے سکول اور کالیج کھولنے کا عیران کرونا ایسو پیس کے تحت پیر اور جمعیرات کو کلاسز ہوں گی پرائمری اور میڈل کے امتیانات دو مرحلوں میں لینے کا فیصلہ چھبیس سے تیس اپریل تر بچوں کا اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا کرونا مزید چودہ زندگیاں نکل گیا محلق وائرس کے بار جاری شہر میں ایک ہزار چھ سو باسٹ نئے مریض ریپورٹ دو سو چالیس افراد وینٹی لیٹر پر جا پہنچے سیکٹری پاپولیشن علی بہادر کازی سیکٹری ویمن ڈیویلپمنٹ امبرین رضا مرز کا شکار شہر کے مختلف ہسپتالوں میں سات سو اکیانویں مریض زیر علاج عکومت کا پچاس سے انسٹھ سال کی افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان ویکسینیشن اکیس اپریل سے ہوگی وفاقی وزیر اصد عمر کی شہریوں کو ریجسٹریشن کرانے کی ہدایا فوجداری مقدمات کے فوری فیصلوں کے لیے سفارشات تیار قتل سمیت دیگر سنگین مقدمات کے فیصلے چھے ماہ میں کرنا ہوں گے عام نوعیت کے مقدمات کے لیے اٹھارہ ماہ کا بک ٹرائل میں تاخیر پر جرمانہ ہوگا چیف جسٹس محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی 20 اپریل کو جائزہ لے گی مقدمات کی تفتیش کے لیے تھانوں کے چکر کاٹنا نہیں پڑیں گے قتل، ڈھکیتی، چوری، لین دن سمیت دیگر کیسز کی تفتیش دنوں میں مکمل کرنا ہوگی آئی جی پنجاب نے تفتیش کے لیے ٹائم فریم مقرر کرنے کا حکم دے دیا پنجاب حکومت کا خالی خزانہ یا کوئی نیا بہانہ میگا منصوبوں پر اضافی فنڈز کا اجراح مشکل صاف پانی، صحت، روڈ سیکٹر اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے فنڈز نہ ملے صبحی اداروں نے حکومت سے ساٹھ عرب اضافی مانگ لیے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے میں پیشرف شیرہ والا گیٹ، کشمی روڈ سٹوڈیز ٹینک کے لیے ٹینڈر جاری تخمینہ علاگت سولہ کروڑ، اناسی لاکھ شیرہ والا گیٹ، وارٹر سٹوریز ٹینک کا تخمینہ سولہ کروڑ، پینتیس لاکھ لگایا گیا ٹینڈر دس مئی کو کھلیں گے نون لیگ کی بیوراکرسی کو دھمکیاں رانہ سناولہ کی چیف سیکٹری سے متعلق سخت الفاظ کے استعمال پر سرکاری افسران میں غم و غصے کی لہے بیوراکرسی بھی ناراض پھر دو ساشک کا سخت ردعمل کہا راز کماری کے چیلے دھمکیاں دینا بند کریں لیگی گھنڈے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں حکومت افسران کے تحفظ کے ساتھ کھڑی ہے جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں تین میں تک توسی پہلے کاشتکار تھا پھر کاروبار میں آیا سیاستت سے کاروبار نہیں بنایا چینی مافیا سے تعلق نہیں ملازمین کو حراسہ کیا جا رہا ہے جانگیر ترین کی بینکنگ کورٹ کے باہر گفتگو کہا آٹھ سے دس سال پرانے معاملات کی ایف آئی آر درش کی گئی یہ کیس ایس ای سی پی کے پاس ہونا چاہیے جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر پاور شو تیس ارکان اسملی کی بیٹھر نائنصافیاں جاری رہیں تو استیفوں کا آپشن موجود ہے چند ارکان کی پیشکش وزیر آزم کی کمیٹی سے ملاقات پر بھی غور 21 اپریل کو دوبارہ ازلاس طلب تحریک انصاف کے پرچم تلے کھڑے ہیں بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں ورنہ فیصلوں میں آزاد ہوں گے راجہ ریاض کی وارنگ ایڈوکیشن سیکٹر ریفارمز برطانیہ سے ملے فنڈز خرچ نہ ہو سکے ڈیڈ ڈائن میں اکتیس جولائی تک توسیر برطانیہ نے سکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے نباسی عرب انیس کروڑ تینٹالیس لاکھ دیئے ہیں کرونا کے باعث سکول بند نون سیلری بجٹ کی عمد میں چودہ کروڑ کی تیسری کس جاری نہ کرنے کا فیصلہ پٹواریوں کے لیے پانچ ہزار آٹھ سو لیپ ٹاپ وزید آلہ نے منظوری دے دی پسماندہ علاقوں کے کالجز کے لیے بھی بائش سو لیپ ٹاپ منظور ہائر ایڈوکیشن کے تحت پانچ کالجز کو ایسوسیٹ کالجز کا درجہ بھی ملے گا واسہ میں تین سو چالیس سینیٹری ورکرز کی بھرتی کا معاملہ بلا جواز قرار درجہ چہاروں کی نئی بھرتیوں کی اجازت کی سمری مسترد ایم ڈی زاہد عزیز نے حکومت پنجاب سے بھرتی کی اجازت مانگی تھی گلبرگ کی تین کچھی آبادیوں میں صفائی کی بدترین صورتحال شہری الو ایم سی کے خلاف سرافہ اتجاز ادھر ٹھوکر نیاز بیک کا علاقہ گوپی رام بھی مسائلستان بن گیا ہر جگہ کچھرا گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رانہ سناؤلہ کی اساس آجات کیس میں زمانت منظوری کا معاملہ لیہی رہنما رانہ سناؤلہ کی زمانتی مچل کے جمع کرانے احتساب عدالت آمن آئی کورٹ نے پچاس پچاس لاک کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا رانہ ارشد چودری امتیاز ایڈوکیٹ نے مچل کی عدالت میں جمع کرانے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کا دن حمدہ شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کی شہباز شریف سے ملاقات باپ بیٹے میں نیب کیسز جاتی عمرہ میں ممکنہ آپریشن اور موجودہ سیاسی صورتحال پھر تباز لٹھتیا گلوکار علی زفر کا میشا شفی کے خلافہ تک عزت کے دعوے کا کیس سامات چوبیس اپریل تک ملتوی میک اپ آرٹس لینہ جاوید پر علی زفر کے وقلہ کی جزبی بحث ہوئی ان سی او سی کا اہم اجلاس وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی چیف سیکچوی کے حمراہ شرکت تمام سوموں کے بزرائی صحت اور نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے حکام کی شرکت صوبائی وزیر سہر نے اجلاس میں کرونا تدارف کے حضالے سے آگاہ کیا سرکاری ہسپتالوں کی صلاحیت میں اضافہ ویکسینیشن کے بارے میں آگاہ کیا وفاقی وزیر تعلیم شرکت محمود کی جناح ہسپتال آمد زیر علاج پولیس اہلکاروں کی آیادت کی علاج معالجے کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر کا ائرپورٹ کا دورہ ایس او پیس کا جائزہ ویکسینیشن سینٹر کا بھی افتتہ 65 سال سے زائد عمر کے مصافروں کو ویکسین لگائے جائے انتہان پر انتہان ڈاکچر بننا اب نہیں رہا آسان ڈاکچر بننے کا راستہ مزید کٹھن نیشنل لائسنسنگ کا امتحان بھی لازم ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل پاس کرنے والوں کا ڈیٹا طلب اور قدرت روزے داروں پر مہربان شہر میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش گرمی بھاگ گئے لاہاریوں کے چہرے کھلوٹے ایبٹ روڑ، مول روڑ، شملا پہاڑی گڑی شاہوں کے اطراف بارش لکشمی چاک، ریگل چاک، ٹیمپر روڑ، بزنگ گلشن راوی سمیت دیگر علاقے بھی بھیگ گئے